دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جیم شروع ہو چکا ہے سمندر میں کھڑی یہ ڈیٹھ سو سے زیادہ کارگو شپس شورٹ کٹ مارنے کے چکر میں پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ ہر ایک شپ پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے چار لاکھ ڈالرز پینامین گورنمنٹ کو دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن پھر بھی اپورٹیز ان کو کنال سے گزرنے کی پرمیشن نہیں دے رہی کنال میں نہ ہی کوئی منٹیننس کا کام چل رہا ہے اور نہ ہی کنال کا راستہ کسی وجہ سے بند ہے بلکہ انجینئرنگ کا چمتکار پینامہ کنال جس پر پوری دنیا کو گرف تھا وہ ایک بہت بڑے کرائیسز سے گزر رہا ہے اور یہ جنگ کسی اور سے نہیں بند کے خلاف ہے لیکن آخر کیسے پوری دنیا میں بحری جہازوں کے لیے دو شورٹ کٹس بنے ہوئے ہیں ایک ہے ایجپٹ میں بنا سوئیس کنال جو ایسٹ ایشین کنٹریز یعنی چائنہ جاپان تائیوان اور سنگاپور جیسی کنٹریز کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر انہی کنٹریز کے بحری جہازوں کو ایسٹ امریکہ یا ایسٹ کینیڈا تک جانا ہو یا پھر یورپ سے ویسٹ امریکہ پر جانا ہو تو ایک دوسرے شورٹ کٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے سنٹرل امریکہ کے ٹھیک اس پوائنٹ پر بنا پیناوہ کنال دنیا میں قریب پچاس ہزار کارگو شپس ہیں اور ان میں سے سیونٹی پرسنٹ انہی دو شورٹ کٹس کو استعمال کرتی ہیں یعنی اگر کسی وجہ سے بھی ان دونوں شورٹ کٹس سوئیس اور پیناوہ کنال میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا جس کی ایک جھلک دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے جب 2021 میں ایور گیون شپ نے پورے سوئیس کنال کی ٹریفک کو چھ دنوں تک بند رکھا تھا اگر ایسا ہی کچھ فیوچر میں ہوا تو شپس کو آل دوے گھوم کر جانا پڑے گا جس میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور فیول کاسٹ بھی ایکسٹر لگے گی گھوم پھر کر یہ ایکسٹر کاسٹ اینڈ یوزر کو یعنی مجھے اور آپ کو پے کرنی پڑے گی ان شوٹ کٹس کو استعمال کرنے کے لیے شپنگ کمپنیز کنال ایتھارٹیز کو بھاری ٹول ٹیکس بھی پے کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں لیکن آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے اور ہمیں کنالز کی ضرورت ہی کیوں ہے فرض کر لیں یورپ میں یونائٹڈ کنڈم سے ایک شپ کو ویسٹ امریکہ میں موجود سین فرانسسکو جانا ہے اب اس شپ کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں یا تو وہ سارے نورٹ ایٹلانٹک اوشن سے گزر کر ساؤتھ امریکہ کے بوٹم کیپ ہون کو کروس کر کے پیسیفک اوشن میں انٹر ہوگی اور وہاں سے سین فرانسسکو تک جائے گی یہ ٹوٹل ڈسٹنس ٹوئنٹی فائف تھاؤزن کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے جس میں شپ کو اٹھائیس دن اور کموں پیش اسی لاکھ لیٹر فیول خرچ کرنا پڑے گا اس پورے ٹرپ میں شپنگ کمپنی کا صرف ٹائم ہی زیادہ نہیں ہوگا بلکہ فیول کاسٹ کی مد میں 32 ملین ڈالرز بھی خرچ ہوں گے جو کہ 260 کروڑ روپے بنتے ہیں دوسرا راستہ ہے یونائٹڈ کنگٹم سے سیدھا کیریبین سی اور یہاں پر پینامہ کنال کا شارٹ کٹ استعمال کر کے سیدھا پیسیفک اوشن اور پھر سین فرانسسکو پہلے روٹ میں جہاں 25000 کلومیٹرز کا ڈسٹنس ٹیول کرنا پڑا تھا وہیں پینامہ کنال کو استعمال کر کے یہ فاصلہ کافی کم ہو کر صرف 14000 کلومیٹرز ہی رہ گیا ہے یعنی پہلے روٹ سے 44% کم پینامہ کنال کی وجہ سے شپنگ کمپنی کو فیول کاسٹ میں لگ بگ آدھی بچت ہوتی ہے جو کہ 14 ملین ڈالرز بنتی ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شپس کو پینامہ کنال سے گزرنے میں زیادہ بچت ہوتی ہے تب ہی وہ یہاں سے گزرنا پریفر کرتے ہیں لیکن سا نہیں ہے آج کل پینامہ کنال سے گزرنے والی ایک شپ کا ٹول ٹیکس چار لاکھ ڈالرز کے قریب ہے لیکن کبھی کبار یہ ریٹ آٹھ سے دس لاکھ ڈالرز تک بھی چلا جاتا ہے اور تب بھی شپس خوشی خوشی یہ رقم ادا کرتی ہیں کنال کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ٹائم کی بچت ہے اگر شپس ایک ایک روٹ پہ ہی پندرہ یا بیس دن ایکسٹرہ لگائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں جو شپ چوبیس بار ایک روٹ پہ چلتی ہے وہ صرف بارہ بار چلے گی اور ایسے ان کے پاس ففٹی پرسنٹ کم بوکنگز ہوں گی آسان لفظوں میں کہا جائے تو ٹائم از منی اور اسی ٹائم کو بچانے کے لیے شپنگ کمپنیز مو مانگی رقم دے کر پینامہ کنال سے گزرتی ہیں پھر چاہے ان کو پانچ یا دس دن کی لائن میں لگنا پڑے یا پھر کنال آتھورٹیز کے نقرے ہی کیوں نہ اٹھانے پڑے پر ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پینامہ آتھورٹیز چاہتے ہوئے بھی زیادہ شپس کو کنال سے گزرنے نہیں دے سکتی یہ مسئلہ ہے کیا اس کو جاننے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پینامہ کنال کام کیسے کرتا ہے یہ انجنئرنگ کا شہکار جس نے بھی ڈیزائن کیا تھا وہ واقعی خافی جینئس تھا لیکن اتنا جینئس بھی نہیں کہ وہ قدرت کو ٹکر دے سکے پینامہ اسٹرپ پر غور کیا جائے تو یہ تیس کلومیٹر چوڑی سینٹرل امریکہ میں موجود ایک زمینی پٹی ہے جس کی دونوں سائٹس پہ اوشن موجود ہے یہاں سوئز جیسا کنال نہیں کھودا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کی زمین سی لیول سے تیس میٹر کی انچائی پر ہے لہٰذا پہلے شپس کو تیس میٹر تک اوپر اٹھا کر لیک گیٹون کے لیول تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے کوسٹ پر واپس اس کو نیچے سمندر میں اتارا جاتا ہے یہاں بات ہو رہی ہے کارگو شپس کی جن کا وزن لاکھوں ٹن ہوتا ہے اتنی باری شپس کو تیس میٹر اوپر اٹھانے کے لیے کنال کی اوپننگز پر لاکس لگی ہیں یہ لاکس شپس کو اوپر اٹھانے کے لیے سیڑھیوں کی طرح کام کرتے ہیں پہلے لاک نمبر ون کا دروازہ کلتا ہے اور شپ اس میں چلی جاتی ہے لاک نمبر ون کا دروازہ بند کر کے لاک نمبر ون سے پانی لاک نمبر ون میں بھرا جاتا ہے اس پروسس میں کسی ووٹر یا پمپ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ لاک نمبر ون میں پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے جو گریوٹی کی مدد سے خود بخود لاک نمبر ون میں بھر جاتا ہے جیسے ہی دونوں لاکس میں واٹر لیول برابر ہوتا ہے تو بیچ کا دروازہ کھول کر شپ اب لاک نمبر ون میں چلی جاتی ہے اور لاک نمبر ون کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح اب لاک نمبر ون میں بھرا جاتا ہے دونوں لاکس میں واٹر لیول برابر ہونے کے بعد بیچ کا دروازہ کھلتا ہے اور فائنلی شپ لاک نمبر ون میں پہنچ جاتی ہے لاک نمبر ون کا دروازہ بند کر کے اب گیٹون لیک کا پانی لوک نمبر 3 میں بھرا جاتا ہے جس سے لوک نمبر 3 میں وارٹر لیول گیٹون لیک کے پرابر ہو جاتا ہے آخری دروازہ کھول کر شپ اب گیٹون لیک میں داخل ہو جاتی ہے 10 سے 15 منٹوں کے اس پروسس میں شپ 30 میٹر اوپر اٹھ جاتی ہے گیٹون لیک میں ٹیول کرنے کے بعد پینامہ کے دوسرے کوس تک پہنچنے میں شپ کو 11 گھنٹے لگتے ہیں اور وہاں پر بھی سیم لوکس لگے ہیں جو شپ کو واپس 30 میٹر نیچے اتار کر سی ریول پہ لے آتے ہیں یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں پروسسز میں یعنی شپ کو اوپر اٹھانے یا نیچے اتارنے میں لیک گیٹون کا پانی یوز ہوتا ہے لوک نمبر 1 کا پانی سمندر میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ سی ریول کے برابر آ سکے اور یہ لوک کا فریش وٹر ہے جو اصل میں سمندر میں ڈال کر زائع کیا جاتا ہے لیک گیٹون کا پانی پیناما کنال کے لوکس کو آپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی لوکل پاپولیشن کے پینے کے کام بھی آتا ہے پیناما کنال استعمال کرنے والی صرف ایک شپ لیک گیٹون کا اتنا پانی ضائع کرتی ہے جتنا پانچ لاکھ لوگ روزانہ پیتے ہیں اپنے پیک پر پیناما کنال سے روزانہ 38 شپس گزرتی ہیں یعنی ایک ہی دن میں ایک کروڑ نوے لاکھ لوگوں کا پانی سمندر میں بہا دیا جاتا ہے لیک گیٹون ایک بہت بڑی لیک ہے قریب ایک ایوریج سائز کی سٹی جتنی بارش کا پانی آس پاس کے پہاڑوں سے بہ کر لیک گیٹون میں جمع ہوتا ہے جو شپس کی وجہ سے زائع ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے ایک سو دس سال پہلے جت پیناما کنال بنایا گیا تھا تب یہ کسی کے وہموں غمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر لیک گیٹون میں بارش کا پانی کم ہو گیا تب کیا ہوگا اور یہی مسئلہ آج پینامین گورنمنٹ کے گلے پڑ چکا ہے جی ہاں ہر سات سالوں کے بعد ایک مہر آتی ہے جس میں پیناما کے ایریا میں بارشیں بہت کم ہو جاتی ہیں یہ کرائیسس ہر بار مزید کمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اب کی بار یہاں حالت اتنی خراب ہے کہ پچھلے سال دو ہزار دیس میں یہاں بارشیں نہیں ہوئیں اور ویدر ڈپارٹمنٹ نے دو ہزار چوبیس میں بھی بہت کم بارشوں کی پریڈکشن کی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پیناما آتھارٹیز کے پاس صرف دو آپشنز بچے ہیں یا تو وہ کنال چلا لیں یا پھر اپنے لوگوں کو پینے کا پانی پروائیڈ کریں کنال سے ان کو 4.32 بلیل ڈالرز کی سالانہ آمدری ہوتی ہے جو پیناما پنٹری کی ٹوٹل جی ڈی بی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اگر کنال بند کرتے ہیں تو انکم افیکٹ ہوتی ہے اور اگر کنال کھولتے ہیں تو پینے کے لیے پانی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پامپس لگا کر بھی سمندر کا پانی لیک گیٹون میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس سے کنال تو آسانی سے آپریٹ ہو جائے گا لیکن پھر لیک کا پانی کھارا ہو جائے گا جو پھر پینے کے قابل نہیں بچے گا لہذا اب وہاں کی گورنمنٹ نے لیک گیٹون کے پانی کو بچانے کے لیے کچھ مییس لینا شروع کر دیئے ہیں سب سے پہلے تو جہاں دن میں 38 شپس کنال سے گزرتی تھی اس نمبر کو کم کر کے 18 شپس پر ڈے تک لے آئی اور دوسرا صرف ان کارگو شپس کو کنال سے گزرنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے جن کے پاس کم کنٹینرز ہیں ظاہر ہے شپس پر جتنا زیادہ وزن ہوگا وہ اتنا زیادہ پانی ضائع کرے گی ان سختیوں کی وجہ سے ایک شپ میں 40% تک کم کارگو لوڈ کیا جا رہا ہے اور اس بچے ہوئے کارگو کو نئی شپس میں لوڈ کیا جاتا ہے یعنی پینامہ سے گزرنے والی ٹوٹل شپس بھی پہلے سے مزید بڑھ گئی ہیں پینامہ کنال کے باہر شپس کی لائن لگ چکی ہے اور سب کنال سے گزرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں خاص طور پر جن کی بوکنگ ایڈوانس میں نہیں ہوئی وہ پندرہ دن تک بھی انتظار کرنے پر مجبور ہے ان سختیوں کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس میں 10% ایکسٹر پاسٹ فریش وارٹر سرچارج کے نام پر بھی وصول کیے جا رہے ہیں اس سے یورپ سے ویسٹ امریکہ اور ایسٹ امریکہ سے ایسٹ ایشیا کے روٹس پر کافی ڈسٹرونس پیدا ہو گئی ہیں کارگو ڈیلے ہو رہا ہے اور پینامہ کنال پر ایڈوانس بوکنگ تین مہینے پہلے سے کروانی پڑتی ہے یعنی جو گوڈز ابھی فیکٹری میں منفیکچر ہو رہے ہیں ان کی ڈلیوری کے لیے پینامہ کنال کی بوکنگ منفیکچرنگ سے بھی پہلے کروانی پڑ رہی ہیں وہ بھی مہنگے داؤں پر اب اس مسئلے کو سولف کرنے کے لیے مختلف پروپوزلز دیے جا رہے ہیں اس میں بائے اوشانک کارگوڈور بنائے جائیں گے شپس پہلے ایک کوسٹ پہ کنٹینرز ان لوڈ کریں گی پھر وہ کنٹینرز ٹرک یا ٹرین میں لوڈ ہو کر دوسرے کوسٹ تک پہنچائے جائیں گے اور پھر وہاں سے دوسری شپس میں دوبارہ لوڈنگ ہوگی یہ آپشن ہے تو کافی اچھا لیکن ساؤتھ امریکہ کے ویسٹن پارٹس میں انڈیز ماؤنٹین رینج تیوار بن کر کھڑی ہے 9000 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی یہ دنیا کی سب سے لنبی ماؤنٹین رینج ہے اس کے پیچھ میں ریل ٹریکس یا روڈ نیٹورک بچھانا پوسیبل نہیں ہے ایسا ہی ایک کوریڈور نورتھ امریکہ میں میکسیکو کے اس پوائنٹ پہ بنایا جا رہا ہے جو صرف 190 کلومیٹر چوڑا ہے اور اس کی دونوں سائٹس پہ سمندر موجود ہے میکسیکن گورمنٹ اس کے بیچ میں ریل نیٹورک بچھا کر دونوں سائٹس پہ مادرن پورٹس بنا رہی ہے جس پر ٹوٹل 2.85 بلین ڈالرز کا خرچہ آئے گا اس پروجیکٹ کی کمپلیشن 2030 میں ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اس کے بعد یہ پینامہ گنال سے زیادہ سستہ اور زیادہ فاسٹ روٹ ثابت ہوگا مکمر ہونے کے بعد یہاں سے سال میں تیرہ لاکھ کنٹینرز گزارے جا سکیں گے کمپریزن کے طور پر نارمل آپریشنز کے دوران پینامہ گنال سے سالانہ 26 لاکھ کنٹینرز گزرتے ہیں یعنی میکسیکو کا انٹر اوشیانک کوریڈور آج سے چھ سالوں کے بعد پینامہ کا آدھا لوڈ اپنی طرف ڈائیورٹ کر لے گا میکسیکو کا یہ پروجیکٹ دوسرے آپشنز کے مقابلے میں کافی پرامسنگ لگتا ہے ایسا ہی ایک پروجیکٹ کولمڈیا میں بھی سٹارٹ کیا جا رہا ہے جو پینامہ کے بغل میں ہی موجود ہے یہاں پر بھی موجودہ ٹرین نیٹورک کو بڑھا کر کوسٹ ٹو کوسٹ پھیلایا جا رہا ہے لیکن اس پروجیکٹ میں بھی کئی سال لگ جائیں گے پینامہ کنان کا فیوچر پوری دنیا کو اندھیروں میں دکھائی دے رہا ہے یہاں بارشیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے اور کنان ایک بار پھر سے اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کرنے لگے گا پر آخر کب تک کلائمٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہاں بارشوں کی اتنی شوٹیج ہو جائے کہ کنان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ جائے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں